السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے دوستو میں سنیاسی حکیم سید احمد جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ پر رحمت فرمائے میرے تمام مسلمان بہن بھائی جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحتیابی عطا فرمائے ناظرین اللہ پاک آپ کے دکھوں کو خوشوں میں بدل دے آپ کے عزت عزت مال میں برکتیں عطا فرمائے اللہ پاک آپ کے تمام پریشانیاں دور فرمائے کیونکہ اللہ ہی ہے جو مشکل کو شاہ ہے پاکی تو لوگوں کے جو عقیدے ہوں دوستو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل والے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو آنے والی آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے ناظرین گرامی میں آج آپ کو یہ نقصہ بتا رہا ہوں یہ مہندی کے پتے ہیں مہندی کا درخت ہے جو ہر انسان اس کا واقف ہے چھوٹے بچے بڑے سب جانتے ہیں کہ یہ عیدوں میں شادیوں میں خوشی کے موقع پہ اسے اکثر ہاتھوں پہ پیروں پہ لگا جاتا ہے دولن تیار کی جاتی ہے اور یہ عام حرجہ بکنے والا یہ نقصہ ہے لیکن میرے بھائیو میں صدقے جاؤں میرے اللہ کی ذات پہ جس نے جو چیز بھی بنائی انسان کی کے لیے ہی بنائی میرے اللہ پاک نے اس میں شفا رکھ دی ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے کہ اس مہندی کو عورت جب ناپاک ہو تو اس کو سر پہ مت لگایا کریں تو جب ہم نے اس کی حکمت میں نگاہ ہماری حکمت سے اس کو دیکھا گیا حکمت کی نظر سے دیکھا گیا تو حضرت لکمان حکیم علیہ السلام نے اس کا نقصہ فرمایا ہے کہ جس عورت کو حیض حد سے زیادہ آتا ہو اور بند نہ ہوتا ہو ہزاروں روپے کی دوائی کھائی علاج کرائے لیکن حیض رکنے کا نام نہیں لے رہا یا پھر ڈیٹ کے مطابق حیض حد سے زیادہ آتا ہے جیسے اگر حکمت میں ہے کہ حیض زیادہ آ جائے تو عورت کمزور ہو جاتی ہے تو میرے بھائیو اس کی ایک ہی خوراک انشاءاللہ پوری مقدار پیائے گا تو آپ نے اگر اس کا کاڑھا پیا جائے تو ریشے کا مرض ختم ہو جاتا ہے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نقصہ آپ نے بنانا کیسا ہے ایک تو آپ نے پنساریوں سے یہ نہیں لینا کیونکہ وہ کچھرا ہوتا ہے اس میں اگر آپ نے نقصہ بنانا ہے تو آپ نے خود پنسار سے نہیں لینا آپ نے خود ان کے پتوں کو درخت سے توڑو صاف صاف پتوں کو دھو کر سائے میں خوشک رکھو اس میں ڈنڈیا نہ ہو اس میں جلے ہوئے سڑے ہوئے پتے نہ ہو جب سائے میں خوشک ہو جائیں ایک دو دن تین دن میں خوشک ہو جاتے ہیں تو اس کا گھر پہ پوڈر بناؤ جو صاف شفاف ہوگا کیونکہ دوستو اس نقصے کو ہم نے کھانا ہے تو اس لیے ہم نے دیکھ بھال کی چیز صاف ستری بنائیں تو اس پوڈر کو پچاس گرام ایک برطن میں ڈال دو اور گیرو مٹی پچاس گرام لے لو یہ گیرو مٹی جو عام بزار پنساریوں سے ملتی ہے جو ایسے پوڈر کی طرح ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی حتیٰ کہ پنساری تو بیج دیتے ہیں لیکن گیرو مٹی وہ لینی ہے جو ایک ڈلی نما ہوتی ہے یہ خالص پیور ہوتی ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی پچاس گرام یہ لے کر اس کا بھی پوڈر بنا لیں جب یہ پوڈر تیار ہو جائے تو اس میں پچاس گرام میندھی کے پوڈر ملا دیں اب ان دونوں کو میکس کر کے ناظرین یہ نقصہ آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ یہ نقصہ اس وقت آپ کھائیں جب منصیز کے دن جاری ہوں جس وقت منصیز آ رہے ہوں اسی وقت کھائیں ان دونے پوڈروں میں لاچی چھوٹی پچیس گرام موٹے موٹے دانے والی وہ بھی ان تینوں میکس کر لیں میکس کرنے کے بعد آپ نے آدھی چمہ صبح آدھی چمہ شام کو پانی تازے پانی کے ساتھ کھانی ہے یہ سات دن کا میاز ہوتا ہے حیز کے آنے کا یہ انہی دنوں میں آپ نے استعمال کرنی ہے انشاءاللہ العزیز جب آپ پہلی آدھی چمچ کھاؤ گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ منصیز زیادہ خون آنا بند ہو جائے گا جو میری ماں بہن اسے استعمال کرے گی انشاءاللہ وہ ایک پر ہمیں ضرور دعا دے گی فقیران آئے صدا کر چلے تم خوش رہو یار ہم دعا کر چلے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ میری ورس اپ نمبر پر رابطہ کر کہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں